ہلو فرینڈ سوالکت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ فلم انڈیسٹری کے فیمیس ایکٹر اور پروڈیسر جے کی بگنانی کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلیس کرنے جا رہے ہیں ویور جے کی بگنانی جنہوں نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز دوہزار نو میں ریلیز ہونے والی مووی کل کس نے دیکھا ایسے کیا ایزا ایکٹر رینڈ کی ڈیویو مووی تھی اور اس کے علاوہ کافی ساری موویز میں انہوں نے کام کیا ساتھ ہی ساتھ ایزا پروڈیسر انہوں نے کچھ موویز پروڈیس بھی کی ہیں ویور جے کی بگنانی بولیوڈ فلم انڈیسٹری کے فیمیس پروڈیسر واشو بگنانی کے بیٹے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جے کی بگنانی کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے تو چینے ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور جے کی بگنانی کی فس اپیرنس انڈین فلم انڈیسٹری میں ہوئی تھی دو ہزار ایک میں ریلیز ہونے والی مووی رہنا ہے تیرے دل میں اس فلم میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے جے کی بگنانی نے اور ویور ایزا ہیرو جے کی بگنانی کی ڈیبیو مووی کا نام ہے کل کس نے دیکھا فلم کی لیڈ کاس میں جے کی بگنانی ویشالی ڈیزائر رشی گپور نشرت بروچہ شامل تھے یہ فلم بارہ جون دو ہزار نو کو رلیز ہوئی تھی کل کس نے دیکھا یہ ایک رومانٹک ڈراما سوشل کمیڈی مووی تھی فلم کا وجہ تھا 21 کروڑ اور اس فلم میں انڈے میں 5 کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورل ورل کلیکشن میں سات کروڑ 71 لاکھ اور باکس آفیس پر جے کی بگنانی کی ڈیبیو مووی کل کس نے دیکھا ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی ریمو ڈیسوزا کی ڈریکشن میں بننے والی مووی فالتو فلم کی لیڈ کاس میں جے کی بگنانی، ہرشد وارسی، ریتیش، دیشمو، پوجہ گپتہ اور انگت بیدی شامل تھے یہ فلم ایک اپریل 2011 کو رلیز ہوئی تھی فالتو ایک سوشل کومیڈی ڈراما مووی تھی فلم کا ویڈٹ تھا 20 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 24 کروڑ 57 لاکھ کے کلیکشن کیے اور فلم کے ورل ورل کلیکشن تھے 32 کروڑ 92 لاکھ باکس آفیس پر اسے کیبرج مووی قرار دیا گیا سنجے گدوی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی اجب گزب لب فلم کی لیڈ کاس میں جیکی وگنانی، ارجن رام پال، نیدی ہی، صبحیہ، درشن جاری والا اور کرن کمار شامل تھے یہ فلم 25 اکتوبر 2012 کو رلیز ہوئی تھی اجب گزب لب ایک فل کومیڈی مووی تھی فلم کا ویڈٹ تھا 29 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 7 کروڑ 22 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورل ورڈ کلیکشن تھے 10 کروڑ 81 لاکھ اور باکس آفیس پر اجب گزب لب ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی فلم کا ویڈٹ تھا 23 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 6 کروڑ 37 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کی ورڈ کلیکشن میں 9 کروڑ 71 لاکھ اور باکس آفیس پر رنگ ریز ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی سید احمد عبدال کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی ینگستان فلم کی ریڈ گاس میں جیکی وگنانی، نیہا شرما، فاروق شیخ شامل تھے یہ فلم 28 مارڈ 2014 کو ریز ہوئی ینگستان ایک ڈراما کومیڈی مووی تھی فلم کا ویڈٹ تھا 28 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 6 کروڑ 91 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ کلیکشن میں 9 کروڑ 45 لاکھ اور باکس آفیس پر ینگستان ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی عشیش آر موہن کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی ویلکم ٹو کراچی فلم کی لیڈ کاس میں جیکی وگنانی، عرشد وارسی، لورین، عدنان شار ٹیپو اور علی حیدر جنہیں جو شامل تھے یہ فلم 29 مہی 2015 کو ریز ہوئی تھی ویلکم ٹو کراچی ایک فل کومیڈی مووی تھی فلم کا ویڈٹ تھا 29 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں صرف 9 کروڑ 1 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ بارٹ کلیکشن میں 13 کروڑ 53 لاکھ اور باکس آفیس پر ویلکم ٹو کراچی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اومنگ کمار کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی سربجیت اس فلم کے پروڈیسر تھے جیکی وگنانی، انہوں نے ایکٹنگ نہیں کی تھی اس فلم میں سربجیت مووی کی لیڈ کاس میں شامل تھے رنڈی پھوڈا، ایشوریہ رائے ریچا چڈڈا اور درشن کمار یہ فلم 20 مائن 2016 کو رلیز ہوئی تھی سربجیت ایک بائیوگرافیکل ڈراما مووی تھی فلم کا وجہ تھا 32 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 25 کروڑ 79 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا نیتین گکر کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی میٹرون فلم کی لیڈ کاس میں جیکی وگنانی، کریتیکا کمارا، راتک گاندی شامل تھے اور یہ فلم 14 ستمبر 2018 کو رلیز ہوئی تھی میٹرون ایک کومیڈی مووی تھی فلم کا وجہ تو معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس فلم نے انڈیا میں صرف 3 کروڑ 98 لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا رامانا مدیش کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی موہنی فلم کی لیڈ کاس میں تریشا جیکی وگنانی شامل تھے تامن لینگویج کی یہ مووی 27 جولائی 2018 کو رلیز ہوئی تھی یہ ایک سپر نیچرل ہورر کومیڈی مووی تھی باکس آفیس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا آلیہ سین کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی دل جنگلی اس فلم کے پروڈیسر تھے جیکی وگنانی فلم کی لیڈ کاس میں تاپسی پنو ساکیب سلیم نیدی ہی سنگ شامل تھے اور یہ فلم 9 مار 2018 کو رلیز ہوئی تھی اور دل جنگلی ایک کومیڈی رومانٹک مووی تھی فلم کا وجہ تھا دس کروڑ اور اس نے انڈیے میں ایک کروڑ پندرہ لاکھ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا چاکری تلیدی کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی ویلکم ٹو نیو یارڈ اس فلم کے پروڈیسر تھے جیکی بھگنانی فلم کی لیڈ کاس میں دل جید دوسانچ سناکشی سنہا کرن جوہر ریتیج دیشمک بمان ایرانی لارادتا سوشان سنگھ راجپور اور رانہ دگبتی یہ فلم تیئیس فروری دو آزار اٹھارا کو رلیز ہوئی تھی یہ ایک کومیڈی مووی تھی فلم کا وجہ تھا چھتیس کروڑ اور اس فلم نے انڈیے میں صرف دو کروڑ آرٹیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یو اے نیتین ککر کی ریڈیکشن میں بننے والی مووی جوانی جانے مان اس فلم کے پروڈیسر تھے جیکی بگنانی فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان طبو آلیا فرنیچر والا شامل تھے یہ فلم 31 جنوری سال 2020 کو رلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا چالیس کروڑ اور اس نے انڈیے میں اٹھائیس کروڑ اٹھانوے لاکھ کے کلیکشن کی ہے اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن تھے چوالیس کروڑ اکاون لاکھ اور باکس آفیس پر جوانی جانے مان ایک فلاف فلم قرار دی گئی اور یوئر ڈیویڈ ڈاون کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی کلی نمبر ون اس فلم کے بھی پروڈیسر تھے جیکی بگنانی فلم کی لیڈ کاس میں ورن ڈاون سارا علی خان پارش راول اور اس کے علاوہ جانی لیور بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 25 دسمبر 2020 کو ایمازون پرائم ویڈیو کے ذریعے آن لائن اس فلم کی سٹریمنگ کی گئی تھی تھیٹرز پر یہ فلم کوویڈ کی وجہ سے ریلیز نہیں ہو پائی تھی رنجیت تیواری کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بیل بوٹم اس فلم کے پروڈیسر تھے جیکی بگنانی فلم کی لیڈ کاس میں اکشے کمار وانی گپور لارا دتا ہما کوریشی شامل تھے یہ فلم 19 اگرس 2021 کو تھیٹرز پر ریلیز کی گئی فلم کا وجہ تھا 60 کروڑ اور اس فلم نے اینڈے میں 30 کروڑ 63 لاکھ کے کلیکشن کی بگنانی کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور یوار جیکی بگنانی کی اپکمیگ موویز کی بات کریں تو ان کی سب سے پہلے آنے والی ایز اپ پروڈیسر فلم کا نام ہے گنپرد پارٹ ون اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں وکاس بیل فلم کی لیڈ کاس میں ٹائگر شوف کریدی سینن اور ایلا آور رام شامل ہیں یہ فلم 23 دسمبر 2022 کو تھیٹرز پر ریلیز کیلئے پلین کی گئی ہے اور یوار ایز اپ پروڈیسر جیکی بگنانی کی نیکس موویز کا نام ہے مہاویر کرنا اس فلم کی لیڈ کاس تو بھی فائنل نہیں ہوئی لیکن فلم اناؤنس کر دی گئی ہے اور اس فلم کیلئے کہا جا رہے ہیں کہ 2022-2023 میں یہ فلم آپی ورس کو دیکھنے کو مل سکے گی اور یوار اسی طرح جیکی بگنانی کی ایز اپ پروڈیسر تیسری موویز کا نام ہے مشن سینڈریلا اس فلم کو ڈائرک کریں گے آر ایس ویمال اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار اور اکل پریت سنگھ کے نام دیے جا رہے ہیں اور یہ فلم 2022-2023 میں آپی ورس کو تیٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور یوار جیکی بگنانی کے کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو نکالیں تو ایز اڈائرکڈر پروڈیسر پندرہ موویز کا حصہ رہے ہیں جیکی بگنانی جن میں سے ان کی صرف ایک مووی ایوریج رہی ہے چار موویز فلاپ آٹھ ڈیزاسٹر رہی ایک فلم میں سپیشل اپیرنس دیئے اور ان کی ایک فلم کی آن لائن سٹیمنگ کی گئی تو اس حصہ سے جیکی بگنانی کا انڈین فلم انڈیسری میں کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو بنتا ہے سیون پوائنٹ سکس نائن پرسنٹ تو ایور یہ تھی جیکی بگنانی کی ایکٹر اور پروڈیسر ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو ایور پروڈیسر اور ایکٹر جیکی بگنانی کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا تو پھرینڈ نیتا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو پر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نیتی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویڈس کا بہت بہت چھتے ہیں